مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیرمہ باب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر انیسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیرمہ باب اور اس کی بیسویں آیت سے لے کر پینتیسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے اس نے پھر کہا میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبید ہوں وہ خمیر کی معنید ہے جسے ایک عورت نے لے کر تین پہمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداون کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جا فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو کر ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداون ہمارے لیے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو once the owner of the house gets up and closes the door you will stand outside knocking and pleading sir open the door for us but he will answer i don't know you where you come from اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تنے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی then you will say we ate and drank with you and you taught in our streets مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو but he will reply i don't know you or where you come from away from me all you evil doers وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہام اور اضحاب اور یاکوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے there will be weeping there and gnashing of teeth when you see ابراہیم آیزیک and جیکب and all the prophets in the kingdom of God but you yourself thrown out اور پورا پچھم اتر دککن سے لوگ آ کر خدا کے بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے people will come from east and west and north and south and will take their places at the feast in the kingdom of God اور دیکھ اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے indeed there are those who are last who will be first and first who will be last اسی گھڑی بعض پریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے کیونکہ ہرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے at that time some پریسیس came to jesus and said to him leave this place and go somewhere else herod wants to kill you اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروہوں کو نکالتا اور شپاہ بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا he replied go tell that fox I will keep on driving our demons and healing people today and tomorrow and on the third day I will reach my goal مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یرشلم سے باہر ہلاک ہو in any case I must press on today and tomorrow and the next day for surely no prophet can die outside یرسلم اے یرشلم اے یرشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو مروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کرنوں مگر تم نے نہ چاہا جیرسلم لیتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو پریز بی دا لورڈ سو اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش ہے آپ کے پاس کوئی بھی پریر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں سوائے ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ اے لشکروں کے رب اے یوہوہ یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو مسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں آج کس وقت کے لیے جو تُنہیں میں بکشا تاکہ اے باپ اسمانی ہم تیرے قدموں میں جھک کر تیرے سے برکت حاصل کر سکیں اور تیرے پاک کلام کو پڑھ کر بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی اس وقت میرے اور ایمینویل کے ساتھ جتنے لوگ آن لائن ہیں جنہوں نے ہمارے وسیلہ سے تیرے پاک کلام کو سنا ہے ان تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں اپنے لوگوں کو بڑی کسرت سے برکت دے ان کے روٹی پانی میں کاروبار میں بڑی کسرت سے برکت کو انڈیل اور تمام طرح کی بیماریوں کو دکھوں کو تکلیفوں کو یسومسی کے نام میں تو اپنے لوگوں کے بیچ سے دور کر دے اے باپ اسمانی میں ایمینجلس شکیل رحمت کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ پر اپنا ہاتھ بڑھا اور تمام طرح کے بخار نزلہ زکام خانسی سے یسومسی کے نام میں اپنے بندہ کو رہائی دے تاکہ تیرا بندہ جو انجیل کی منادی کرتا ہے پھر سے اٹھ کھڑا ہو اور تیری انجیل کی منادی کرے اور بہتوں کے لئے باعث سے برکت ٹھہرے اسی طرح اے باپ اسمانی میں ایمینجلس شکیل رحمت کی دونوں بیٹیوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں جو کہ چھوٹی بچیاں ہیں یسومسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان کے ساتھ ان کو برکت دے اور سمسی کے نام میں جلد ممکن کر اے باپ اسمانی کہ یہ بچیاں بلکہ ٹھیک کھانا پینا شروع کریں اور ان کی اچھی گروت ہو اور یہ تیری حضوری میں بھی آگے بھڑ سکیں اسی طرح اے باپ اسمانی میں فاروق سیجل کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندے کو چھو بڑی کسٹرد سے برکت دے جداؤن کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اور اسے بڑی برکت دے اے باپ اسمانی شاہد گواری کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ کو چھو بڑی کسٹرد سے برکت دے اسی طرح پاسٹر وسائع کو اس کی پوری فیملی کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ کو چھو بڑی کسٹرد سے برکت دے اے باپ اسمانی دیویڈ رحمت پر بھی تو اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسٹرد سے برکت دے میں اجاز گل کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ کو اپنے ہاتھوں میں لے اور بڑی کسرت سے بڑھ کر دے اے باپ اسمانی میں سمیتہ خان کے لئے تجھ سے دعا کرتی اپنی بندی پر ہاتھ بڑھا اور جب تیری بندی چاہتی ہے کہ تو اسے بیٹا بھی دے تو یسنسی کے نام میں جلد اسے بیٹا بھی دیتا کہ تیری بچی کے پاس اور زیادہ اے باپ خوشیاں ہوں اور تیری شکر گزاری کرتی رہے اے باپ اسمانی سی طرح جمیل اختر کو اور اس کے گھرانے کو تیرے ہاتھوں میں دیتی اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسرت سے بڑھ کر دے اے باپ اسمانی میں عمران راجہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی آپ نے پر اپنا ہاتھ بڑھا فضل کر اور یسنسی کے نام میں تمام طرح تھراؤڈ انفیکشن سے رہائی دے تمام طرح کہ تھراؤڈ کی پین یسنسی کے نام میں جاتی رہے اور تیرا بندہ تیری شکر گزاری کرسکے اے باپ اسمانی سرجیت سنگھ کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی برکت اس کے کام کاج میں بڑی کسٹرد سے برکت کو انڈیل دے اسی طرح اے باپ اسمانی رتو پر تو اپنا ہاتھ بڑھا بڑی کسٹرد سے برکت دے اور اس کے پورے گھرانے کو اپنے بیٹی سمسی کے خون میں چھپائے رکھ اے باپ اسمانی روش یاکوب کو اس کے پوری فیملی کو میں تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں اپنے بچے پر اپنا ہاتھ بڑھا جبکہ تیرے لوگ کسی پریشانی میں مشکل میں مبتلا ہیں یا سمسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو ان کو برکت دے اور تمام طرح کی مشکلات سے پریشانیوں سے یا سمسی کے نام میں رہائی بکت دے اسی طرح اے باپ اسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلی سی اور ان کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو ہر ایک کو برکت دے اپنی خدمت جلال گواہی کے لیے اور زیادہ کسٹرد سے استعمال کر اپنی پناہ میں لیے رکھ اے باپ اسمانی وہ تمام لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دوکھ اٹھاتے ہیں میں تیرے آگے منت کرتی ہوں یا سمسی کے نام میں اپنے تمام لوگوں کو دکھوں سے رہائی بکش دے ان کی حفاظت کر اور انہیں بڑی کسٹرد سے برکت دے خصوصاً وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں ریکیوجز ہیں یا اسائلم سیکھر ہیں یا سمسی کے نام میں اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسٹرد سے برکت دے ان کی سارے ضروریات کو اپنے شاہی خزانہ سے پورا کر اور جلد ان کے لیے اچھے کنٹریز میں ری سیٹلمنٹ کا انتظام کر اے باپ اسمانی میں آکر میں تیری بیٹی ہوتے ہوئے اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی مانگتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ یوں ہی تیری برکت اور اسلامتی والا ہاتھ ہم سب پر ہمیشہ بڑھا رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کے سکھائیو یہ دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آزمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شہت آئے تیری مرسی جیسے آزمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزہ کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزہ میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ بلائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خدا اند آپ سب کو بہت بڑھ کر دے ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آکر خدا ان کے پاک کلام کو سننے کے لئے آپ کا شکریہ اگر آپ ہماری یہ بائبل ریڈنگ کی ویڈیو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وے آف دی ہیون فیس بک پیج پر ہم ہر روز پاکستان کے صبح آٹھ بجے اور انڈیا کے صبح ساڑھے آٹھ بجے ہر روز بائبل ریڈنگ کرتے ہیں اور اگر آپ کو وقت نہیں ملتا ہر روز کلام مقدس کو پڑھنے کا تو آپ ہر روز ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کے پاک نام کو سن سکتے ہیں دعا میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فیس بک کی ایکسس نہیں ہے یوٹیوب کی ایکسس ہے تو آپ یوٹیوب پہ ماریا ناصر کے نام سے ہمارا چینل ہے اس پر بھی ہم ہر روز اپنی بائبل ریڈنگ کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان ویڈیوز کو روز بائبل کی ریڈنگ کو سن سکتے ہیں اور ویڈیوز کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں سو میں گزارش کرتے ہوں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خداوند آپ سب کو برک کر دے آمین